وہ بچپن میں حادثے کا شکار ہو گیا جان بچ گئی مگر بنا ہی جاتی رہی وہ عمر بھر کے لیے اندہ ہو چکا تھا لوئی کو پڑھنے کا جنون تھا وہ حادثے سے قبر اوزانہ کتابیں پڑھتا تھا لیکن وہ اب پڑھ نہیں سکتا تھا والدین امیر تھے یہ اٹھارہ سو بیس کا زمانہ تھا فرانس کے مطمئنگل لوگ اس دور میں ملازمین کی فوج رکھتے تھے ملازمین ان کا ویسٹنگ کارڈ ہوتے تھے یہ لوگ جب کسی سے ملاقات کے لیے جاتے تھے تو ان کا ہر کارہ با آواز بلند اعلان کرتا تھا حضرات آپ جو اک فلیپ سے ملئے یہ دو ہزار اکڑ زمین تین محلات اور چار سو ملازمین کے مالک ہے اس جاگیر میں اتنے باڑے اتنی جھیلے اور اتنی کانے ہیں وغیرہ وغیرہ تعارف کا یہ سٹائل اس دور میں کموں بیش دنیا کے تمام ممالک میں تھا ہمارے خطے میں یہ خدمات مراسی سر انجام دیتے ہیں پنجاب کے دہات میں ہر چودری کے پاس مراسیوں کا پورا سکارڈ ہوتا تھا اور یہ ہر مناسب اور غیر مناسب مقام پر اپنے چودری کا بڑھا چڑھا کر تعرف کراتے تھے یہ روایت فرانس میں بھی موجود تھی وہاں بھی رئیس ملازم رکھتے تھے اور فرنچ مراسی ملازمین کی تعداد کو اپنے رئیس کا تعرف بناتے تھے لوئی کے والدین اس کلچر کا حصہ تھے چنانچہ انہوں نے معذور ہوتے ہی اس کے لیے دو ٹیوٹر کا بندوبست کر دیا یہ ٹیوٹرز لوئی کو کتابیں پڑھ کر سنایا کرتے تھے مگر بارش اور برہ باری کے موسم میں جب ٹیوٹر گھر نہیں آ سکتے تھے تو لوئی کو کوفت ہوتی تھی اور وہ سہن میں دیوانہ وار چکر لگاتا تھا وہ اس وقت اپنی معذوری کو زیادہ شدت سے محسوس کرتا تھا والدین کو اس کی بے چینی بہت پریشان کرتی تھی ایک مختلف بچہ تھا یہ اٹھارہ سو نو میں پیدا ہوا اٹھارہ سو بیس میں اندھا ہوا اس نے چار ساٹھ ٹیوٹرز کے سارے زندگی گزاری اور پھر اس نے اندھے پن میں رہ کر پڑھنے کا فیصلہ کر لیا وہ کوئی ایسا طریقہ ایجاد کرنا چاہتا تھا جس کے ذریعے وہ کتاب پڑھ سکے لوئی نے انگلیوں کی پوروں کو آنکھیں بنانے کا فیصلہ کر لیا اس نے ایسا ٹائپ رائٹر ایجاد کرنا شروع کر دیا جو لفظوں کو کاغذ پر اُبھار دیتا تھا اور وہ کاغذ پر انگلیاں پھیر کر اُبرے ہوئے لفظ پڑھ لیتا تھا لوئی نے یہ ٹائپ رائٹر بنانے کے لیے دن رات کام کیا آپ تصور کیجئے کہ آپ کی آنکھیں نہ ہوں آپ ڈبر روٹی کو بھی ٹٹول کر محسوس کرتے ہوں لیکن آپ ایک ایسا طریقہ ایجاد کرنے مجد جائیں جو پوری دنیا کی طرح سے فکر بدل دے یہ کتنا مشکل کتنا کٹھن ہوگا اللہ تعالیٰ نے لوئی کو ارادے کی نعمت سے نواز رکھا تھا اس نے وہ ٹھان لیا میں نے ہر صورت میں کامیاب ہونا ہے اور لوئی بہرحال کامیاب ہو گیا اس نے اٹھارہ سو انتالیس میں ایک ایسا سسٹم ایجاد کر لیا جس کے ذریعے دنیا بھر کے اندھے کتابیں پڑھ سکتے تھے لوئی نے یہ سسٹم ایجاد کرنے کے بعد باقی زندگیز کی ترویج اور پھیلاؤں میں لگا دی وہ یہ سسٹم لے کر پورے یورم میں گیا یہ بادشاہوں اور سیاستدانوں سے ملا اس نے تعلیمی ماہرین کے ساتھ مذاکرات کیے اور اس نے عوام کو بھی سمجھایا وہ اٹھارہ سو باون تک زندہ رہا وہ زندگی کے آخری سانس تک اس سسٹم کے شاعت میں لگا رہا مگر بدقسمتی سے اس کے انتقال تک یورم میں یہ نظام کامیاب نہ ہو سکا لوئی کے انتقال کے بعد یورم میں اندوں کے حقوق کے لئے تحریکیں شروع ہوئیں صرف دو برسوں میں لوئی کا بنایا ہوا سسٹم پورے یورم میں رائج ہو گیا یورم کے چودہ ملکوں نے تمام بڑی کتابیں لوئی کے نظام پر منتقل کرنا شروع کر دیں آج لوئی کا بنایا ہوا بریل سسٹم پوری دنیا میں رائج ہے دنیا میں ہر سال بریل پر ہزاروں کتابیں شائع ہوتی ہیں آپ اور میں دونوں اس سسٹم کے بارے میں جانتے ہیں لیکن ہم میں سے بہت کم لوگ جانتے ہوں گے کہ بریل سسٹم کو بریل سسٹم کیوں کہا جاتا ہے یہ سسٹم بنانے والے کے نام سے مشہور ہے لوئی کا پورا نام لوئی بریل تھا اور دنیا میں جب بھی کوئی اندہ شخص بریل پر کوئی حرف کوئی لفظ پڑتا ہے تو وہ بے اختیار لوئی بریل کی کوششوں کا اطراف کرتا ہے وہ بریل کی نیکیوں میں اضافہ کرتا ہے دنیا میں بیس ایسی اجادات ہیں جنہیں ایجادات کی ماں قرار دیا جاتا ہے یہ وہ ایجادات ہیں جنہوں نے آگے چل کر ایجادات کے ہزاروں بچوں کو جنم دیا یہ بچے ہماری سماجی زندگی کا حصہ ہیں ہم ان بچوں کے بغیر آرامت زندگی نہیں گزار سکتے ان بیس ایجادات میں بریل بھی شامل ہے بریل نے دنیا کو پہلی بار بتایا کہ معذور بھی عام انسانوں کی طرح زندگی گزار سکتے ہیں چنانچہ بریل کے بعد ایسی سیکڑوں چیزیں ایجاد ہوئیں جنہوں نے آگے چل کر معذوروں کی زندگی آسان بنا دی اور لوئی بریل اس ٹرینڈ کا بانی تھا لوئی نے بریل ایجاد کر کے دنیا کو یہ پیغام بھی دیا کہ ایجادات کی اصل ماں ضرورت ہوتی ہے آپ دنیا میں ضرورت پیدا کریں چیزیں خود بخود پیدا ہو جائیں گے کاش ہم لوئی بریل کے اس نکتے کو سمجھ لیں ہم یہ جان لیں کہ دنیا کے تمام مسائل انسان کے لیے ہیں اور یہ مسئلے انسان ہی نے حل کرنے ہیں ہم یہ نکتہ جسے انجان لیں گے ہمارے پچاس فیصد مسائل حل ہو جائیں گے ملک میں اس کے بعد بے روزگاری رہے گی جہالت رہے گی اور نہ ہی بد امنی بے چینی لوڈ شیڈنگ اور ٹریفک اشور ہم پاکستانی بزقسمتی سے سیکڑوں مسائل کا شکار ہیں مگر ہم یہ مسائل حل کرنے کے بجائے دوسروں کی طرف دیکھ رہے ہیں ہم یہ چاہتے ہیں کہ گلی میں گند ہم ڈالیں گھر کا پانی ہم سڑک کی طرف نکال دیں ہم سڑک پر انتہ دو موٹر سائیکل چلائیں ہم گاؤں میں ہسپتال بننے دیں اور نہ ہی ڈسپینسری ہم سکول بھی کھلنے نہ دیں ہم اپنی جاری ڈگری ہولڈر بھائی کو سکول اور کالج میں ملازمت دلا دیں ہم وابڈہ کے کھمبے سے تار اتار لیں ہم بلا ٹکٹ ٹرین میں سفر کریں ہم سرکاری عمارتوں کے بلگ چوری کر لیں ہم معاشرے کے نالائق ترین شخص کو ایم پی اے اور ایم اے منتخب کریں اور ہم دن رات کبھی اسلام کبھی پاکستانیت اور کبھی مشرقیت کی بنیاد پر دوسروں کو تکلیف دیں مگر ریاست اس کے باوجود ہماری جان مال اور عزت کی حفاظت کریں یہ ہمیں صاف پانی بھی فراہم کریں عالی تعلیم بھی روزگار بھی انصاف اور پاک صاف محول بھی کیا یہ ممکن ہے ملک کے بیس کروڑ لوگ جب روزانہ درخت کی شاخے کٹیں گے تو درخت کیسے سرسبز اور شاداب رہے گا ملک کیسے آگے بڑھے گا آپ لوی بریل سے لے کر نیوٹرن اور مازام کیوری سے لے کر آئین سٹائن تک دنیا کے تمام محسنوں کے پروفائل پڑھ لیں آپ کو یہ جان کر حیرت ہوگی کہ یہ لوگ اکیلے تھے ان کے پیچھے کسی حکومت کا کوئی ہاتھ نہیں تھا یہ تھے اور بس ان کی دیوانگی نے آخر میں اپنے جیسے انسانوں کی زندگی سہل بنا دی یہ لوگوں کی بے نور زندگی میں رنگ بھرتے چلے گئے ہمارا معاشرہ بھی لاچار اور بیمار ہے اس معاشرے کو بھی لوی بریل جیسے لوگ چاہیے ایسے لوگ جو بے بس لوگوں کا ہاتھ تھامیں اور زندگی کی بے نور گلیوں میں راستہ چٹرولنے والوں کو سکون اور کامیابی کی منزل مل جائے دنیا میں تین قسم کے لوگ ہوتے ہیں ایک وہ لوگ جو لوی بریل کی طرح اپنی زندگی تیاغ کر دوسروں کی مستقبل روشن کرتے ہیں دو وہ لوگ جو لوی بریل جیسے لوگوں سے سیکھ کر دوسرے لوگوں کو سکھاتے ہیں اور تین ہمارے جیسے لوگ جو مرنے تک آسمان سے نسرت اترنے کا انتظار کرتے ہیں جو غیبی عمدات کے انتظار میں عمر کا سفر رائے گا کر دیتے ہیں ہمارے معاشرے کو پہلی قسم کے لوگ درکار ہیں وہ لوگ جو مسائل حل کرنے کے لیے اپنی جان لڑا دے اللہ تعالیٰ انسانوں کو برابر صلاحیتیں دیتا ہے آپ دنیا کے کسی کونے میں چلے جائیں آپ کو دن چوبیس گھنٹے مہینہ تیس دنوں اور سال تین سو پیسٹ دنوں کا ملے گا آپ کو دنیا کے تمام انسانوں کے مو پر دو آنکھیں دو کان ایک ناک اور بدن پر دو ہاتھ اور دو پاؤں ملیں گے ہم سب برابر ہیں بس دنیا کی چند کون میں اپنے ان دو ہاتھوں دو آنکھوں دو کانوں اور ایک ناک کا استعمال سیکھ لیتی ہیں چنانچہ یہ آگے نکل جاتی ہیں جبکہ ہم لوگ ان کا استعمال نہیں جانتے ہم اپنے سارے حواس اپنے ساری صلاحیتیں کھانا کھانے اور واش روم جانے میں خرچ کر دیتے ہیں ہم لوی بریل کی طرح وقت کو وقت سمجھ کر استعمال نہیں کرتے ہم اسے انسانوں کی فلاح پر نہیں لگاتے ہمارے لئے کس قدر ڈوب مرنے کا مقام ہے لوڈ شیڈنگ ہم پیدا کرتے ہیں مگر ہمارا یہ مسئلہ امریکہ یورپ اور چین حل کر رہا ہے دہشت گردی ہم پیدا کرتے ہیں لیکن یہ مسئلہ دنیا حل کر رہی ہے پولیو کے مریضوں میں اضافہ ہم کر رہے ہیں لیکن پولیو کی ویکسین بنانا اور پلانا دوسری قوموں کی ذمہ داری ہے بے روزگار ہم ہیں لیکن روزگار کا مسئلہ ہمارے دوستوں نے حل کرنا ہے لڑتے جگڑتے ہم ہیں دوسروں کے مال پر قبضہ ہم کرتے ہیں اور دوسروں کی انا کو چلتے ہم ہیں لیکن ہمارے پیدا کردہ یہ مسئلہ پولیس اور عدالتیں حل کریں گی کیا دنیا میں ایسا ممکن ہے کیا ہم اس اپروچ کے ساتھ زندگی گزار سکیں گے میری آپ سے درخواست ہے کہ آپ لوئی بریل بنیں آپ اندھر رہ کر دوسروں کے ٹکڑوں پر نہ چلیں آپ معاشرے کے گداغر نہ بنیں آپ معاشرے کا لیڈر بنیں بالکل اس طرح جس طرح لوئی بریل نے بریل بن کر دنیا بھر کے اندھوں کی انگلیوں پر آنکھیں لگا دیتی جو خود اندھیروں میں بھٹکتا رہا لیکن اس نے دوسروں کو علم کی روشن گلیوں میں اترنے کا راستہ دکھا دیا